دیکھئے ہم نے جمعے میں کہا تھا اور سکھایا تھا نماز کی شرطیں تو پھر سے اسی سبق کو دھوراتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے اور پھر میں یہ یوٹیوب پر بھی ڈال دوں گا آپ اس کو دیکھ دیکھ کر سن سن کر آسانی سے یاد کر سکتے ہیں جب کام دیا ہے تو اس میں پوری حیلق تو ہمیں کرنا ہی چاہیے ماشاءاللہ اس فجر میں بھی نمازی کافی ہیں اگر ہم چاہیں تو یہ تعداد ہم ڈبل بھی کر سکتے ہیں کیسے ایک بندہ ایک بندے کی ذمہ داری لے لے ایک نمازی اگر ایک نمازی کو بڑھا دے تو یہ تعداد ڈبل ہو جائے گی اور کہیں جانا نہیں ہے گھر سے اٹھالاؤ باپ بیٹوں کو لے آئے اور بیٹا باپ کو لے آئے بھائی ایک اور اپنے بھائی کو لے آئے تو یہ تعداد ڈبل ہو جائے گی آپ کو اپنی نماز کا سواب ملے گا بھی اور جو آپ کی وجہ سے آئے گا تو آپ کو ڈبل سواب ملے گا اور اس کے سواب میں بھی کمی نہیں ہوگی ایسا نہیں کہ اللہ تعالی اس کے سواب میں سے آپ کو دے گا اللہ کہہ یہاں تو کسی بات کی کمی نہیں ہے تو یہ تعداد ڈبل ہو جائے گی تو ایک ایک کم سے کم ذمہ داری لے لو ایک بندہ ایک بندے کی کہ ایک آدمی ایک آدمی کو لے اپنے بچے کو جاؤ دس سال کا جو آپ کا بچہ ہے آپ اسے بھی نماز میں لاسکتے ہو مگر بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے ہی پہلوں میں کھڑا کرو کیونکہ بچے بچے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں کرتے ہیں جو اپنے باپ کے ہی ساتھ کھڑا ہوگا یا اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ کہیں دکت نہیں کرے گا